ریڈیو صدایہ حریت جمعہ کشمیر سے اپ ڈیٹ سنیے غیر قانونی توپہ بھارت کے زیر تسلط جمعہ کشمیر میں بھارت نے پروپیگنڈا اور کشمیروں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایف ایم ریڈیو چنار کے نام سے شروع کیا ہے بھارتی فوج کی ماونت سے ریڈیو چنار لانچ کرنے کا حالی اقدام یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی فوج کو کشمیروں کی جانب سے مسلسل مضاحمت کا سامنا ہے اور مذکورہ پروپیگنڈا ریڈیو کے قیام کا مقصد کشمیری عوام کو تحریک ازادی سے بدزن حریت قیادت اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سبا اور کچھ نہیں نام نہاد ریڈیو چنار مقوضہ علاقے میں سب ڈھیک ہونے کا تاثر اور بھارتی فوج کے مظالم کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جائے گا غیر قانونی طور پر نظر بند حریت تحنما میروائز عمر فاروق نے پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارتی اقدامات سے مقوضہ کشمیر کی متنازعہ حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی حریت قیادت دھونس دباؤ سے اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹے گی بھارتی فوج نے نوہٹا سجنگر میں میروائز کی مسلسل نظر بندی کے خلاف لوگوں کے احتجاج کی اکس بندی کرنے والے بی بی سی کے کیمرامین سمیت دو فوٹو جنرلسٹ کو زدقوب کیا واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پلواما میں ایک بارودی سرنگ دھماکے کے بعد علاقے کو محاصرے ملے کا تلاشیاں لی گئیں کریری شپیان اترال میں بھی فوجی آپریشن کیے گئے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پندرہ مارچ کو نئی دلی طلب کر لیا ہے شہریار خان افریدی کی سربراہی میں پارلیمانی کشمیر کمیٹی نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاک بہارت جنگ بندی کے بارے میں ٹویٹ پیغام کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے تمام پاکستانی بزرگرنما سیدلی گلانی کا احترام کرتے ہیں کشمیری حریت قیادت صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے بھارتی مظالم پر توجہ مرکوز رکھے اپڈیٹ ختم ہوا تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دور میں ظالم جابر اور غاصب طاقتوں نے محکوموں کی تحریکوں کو دوبانے کے لیے جہاں ظلم جبر کہر سامانی اور لالج کا گر آزمایا وہاں نیت نائے پروپگنڈا محاذ قائم کر کے حریت پسند عوام میں انتشار اور افتراک پیدا کرنے کی ناکام کوششیں کی وہی گر اب بھارت اپنے زیر تسلط جمہ کشمیر میں عملانے کی غلیظ کوششوں میں مصروف ہے جس کے تحت اس نے ظلم و بربریت کے ساتھ ساتھ اپنے گماشتوں کا ٹولہ تیار کرنے کے علاوہ اپنے منافق میڈیا کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کے خلاف پروپگنڈا مہم شروع کر دی ہے حال ہی میں غاسب فوج کے زیر احتمام پروپگنڈا ریڈیو چنار کے لانچ کرنے کا مقصد کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنا اور بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنا مقصود ہے اس کے علاوہ نام نحاد ریڈیو سروس کا مقصد فوج کے ذریعے کیے جانے والے جرائم کی پردہ پوشی ہے اس لیے کشمیری عوام کو مہودی کی زیر قیادت ہندوتوہ حکومت کے پروپگنڈا کے نئے حربوں سے ہششہ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ چانکیائی سازشوں اور شیطانی ڈیزائن کو ناکام بنائے جا سکے یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت نے پہلے ہی کشمیری میڈیا کا گلہ گھونٹیا زبانوں پر تالے لگا دیئے تاکہ بین الاقوامی برادری تاکہ کشمیر کے زمینی حقائق نہ پہنچ پائیں تیزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی مقبوضہ ریاست جمہو کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کو دوبانے میں ناکام ہو چکا ہے